احلیان حدر آباد کو اور تلنگانہ کے عوام کو اور ان تمام لوگوں کو جو ہماری تاریخ کو اور تاریخی مارتوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہوں کہ الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہیدر آباد پارلیمانی حلقے میں چار منار اسمبلی حلقے میں خرشجہ کی دیوڑی جو ایک سو چالیس سالہ پرانی دیوڑی ہے اور ایک ہریٹیج مونیمنٹ ہے اور برسوں سے عوام کا یہ اسرار تھا مطالبہ تھا کہ اس تاریخی مارت کو اسر نو اس کو رینویٹ کیا جائے اس کو بچایا جائے تو الحمدللہ منلس کی نمائندگی پر یہاں پر خرشجہ کی دیوڑی کے رینویشن کا کام آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیر دوران ہے اور خریب بارہ کورڈ کی لاغت سے یہ کام کیا جا رہا ہے میں شکر گزار ہوں سوانی ہریٹیج کنزرویشن پرائیوٹ لیمیٹڈ کا کہ ان کو یہ کام دیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ بیلڈنگ کی جو اوریجنل خوبصورتی تھی یا اس کی جو خوبصورتی تھی انشاءاللہ اس کو بحال کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی ہم کو یہ بتایا گیا کہ اس میں جو میٹیرل استعمال ہوگا وہی میٹیرل گچی استعمال کی جا رہی ہے جو اس کی عمارت میں تعمیر کے فرش شروع کیا گیا تھا تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ایک سال بھر کے اندر پرش جا کی دوڑی کا یہ رینویشن کا کام مکمل ہو جائے گا اس کا آرکیٹیکٹرل سٹائل یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انڈو یورپین آرکیٹیکٹرل سٹائل ہے گریڈ ٹو بھی ہریٹیج میں ہے اور اس کو ڈیزائن کیا تھا نواب پرش جا بہدر کے دادا نے جو شمسل عمرہ امیر کبیر کے نام سے مشہور ہے اور اس کو مکمل کیا رشد دینی خان صاحب نے انیس فی صدی میں ویسے ہی میں بتانا چاہوں گے گلزار ہاؤس کا رینویشن ہوا منلیس کی نمائن لگی پر اور جو پترگٹی میں کمانے ہیں اس کا رینویشن ہوا اور خاص طور سے اس میں ہمارے اس وقت کے اینڈیا کے 18 اسٹیٹس میں کام کر رہے ہیں گریڈ نے موسیقی